اسلام علیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتاؤں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو وہ ہے افشس سلام بینکم آپس میں سلام کو رواج دو سلام کو عام کرو سلام پھیلاؤ سلام کرنا اگرچہ بظاہر ایک معمولی عمل نظر آتا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑا راز ہے باہم مسلمانوں میں محبت پیدا کرنے کا اور بالاخر اس راستے سے جنت تک پہنچنے کا اس لیے ہم سب اس سنت کو عام کرنے کے لیے کوشش کریں تاکہ ہم اس دار السلام یعنی جنت تک پہنچ سکیں اس بلند منزل تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا میں بھی سلام کے بہت سے فائدے ہیں اس سے لوگوں کے درمیان باہم اجنبیت دور ہوتی ہے ایک دوسرے کا خوف ختم ہوتا ہے کسی بھی گفتگو کا آغاز بہترین طریقے پر ہو سکتا ہے بہترین کمیونکیشن کا آغاز سلام کے ذریعے ہو سکتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحْيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا پھر اسی کو لوٹا دو گویا ہر مسلمان پر سلام کا جواب دینا لازم ہے سلام کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ظاہری اور باطنی آفات سے پاک اور محفوظ رہنا سلامت رہنا اور سلامت رکھنا گویا جب ایک شخص دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے تو وہ اس کو سلامت رہنے کی دعا دیتا ہے یہ دعایا کلمات ہیں اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں باہم ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعا دینے کے لیے حیاء کاللہ یا اہلا وسہلا مرحبن کے لفظ عام تھے جس سے دوسروں کو ویلکم کیا جاتا تھا سلام کا لفظ بھی معروف تھا لیکن اور بھی بہت سے دعایا کلمات ان کے کلچر میں عام تھے اسلام نے آ کر السلام علیکم کو رواج دیا اور اگر دیکھا جائے تو آج بھی دنیا کے بہت سے کلچرز میں بہت سے مذاہب میں ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کے لیے بہت سے الفاظ پائے جاتے ہیں مسئلہ انگریزی زبان میں لفظ ہیلو اسی طرح ہیبرو زبان میں شلوم ہندی میں نمست وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں السلام علیکم کا لفظ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک ویلکم کرنے یا گریٹ کرنے کا لفظ ہے بلکہ ایک دعا بھی ہے جس کا معنی کیا ہے کہ تم سلامت رہو تم پر سلامتی ہو اور السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو وہ دراصل اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میرے زبان اور میرے کسی بھی قسم کے شر سے تم محفوظ ہو تمہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور جو لفظ وہ زبان سے نکالتا ہے وہ لفظ بھی عبادت بن جاتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی برتتا ہے تو دوسری طرف سے بھی اس کو خیرخواہی کے جذبات جواب میں ملتے ہیں اور دیکھا جائے تو لفظ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین میں رکھ دیا ہے پس السلام کو آپس میں پھیلاؤ گویا اللفظ السلام جب ہم بولتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام بول رہے ہوتے ہیں اور اس نام کاUC فرد کرنا عبادت بھی ہے باعث خیر بھی ہے اور دعا بھی ہے روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ اور ان کے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور سلام کے جواب میں جو دعا وہ تمہیں دیں اسے غور سے سننا اس لیے کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے انہیں السلام علیکم کہا انہوں نے جواب میں السلام علیکہ ورحمت اللہ کہا یعنی اس میں رحمت اللہ کا اضافہ کیا کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمت بھی ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کا یہ لفظ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی انہیں ابتدائی تعلیم اور تربیت کے طور پر دیا گیا قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے لیے سلام کی تاقید کی گئی اور آپ کے ذریعے ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی سورة الانعام میں آتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ سلامتی ہو تم پر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو امارہ براب نازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا بیمار کی مزاج برسی کا جنازوں کی پیچھے چلنے کا یعنی ان میں شریک ہونے کا چھنکنے والے کی چھنک کا جواب دینے کا یعنی ارحم اللہ کہہ کر کمزور کی مدد کرنے کا مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا اور سلام کو پھیلانے کا اور قسم دلانے والے کی قسم پوری کرنے کا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا مسلمان کی پہچان ہے اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی بنتا ہے کہ جب وہ اسے سلام کرے تو واپس پلٹ کر اس کو اچھی طرح جواب بھی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے آپ نے مسلمان کے مسلمان پر جو پانچ حقوق بتائے ہیں ان میں سے ایک حق سلام کرنا بھی بتایا ہے قرآن پاک سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر پہلے سلام کرتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر السلام علیکم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے آمال کے سلے میں اسی طرح ایک اور آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کے دروازے پر جب جنتی پہنچیں گے تو جنت کے دربان آنے والوں کو پہلے سلام کریں گے وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى حَتَّى إِذَا جَاؤوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے تو وہاں کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم خوشحال رہو تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ تو گویا جنت میں پہنچتے وقت بھی یہی کلمہ ان کا استقبال کرے گا اسی طرح جنت میں فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر جنتیوں کو سلام کریں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ اُقْبَدْدَارِ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے میں یعنی جو تم نے دنیا میں کیا کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دارِ آخرت کا پھر اہلِ جنت آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے یعنی اہلِ جنت کا یہ شعار ہوگا گویا السلام علیکم اہلِ جنت کا کلمہ ہے اور دنیا میں بھی کیا بتایا گیا کہ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم سلام کو آمنہ کرو قرآن پاک میں آتا ہے دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامًا یعنی اہلِ جنت کی زبان سے جو کلمات جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر نکلیں گے وہ کیا ہوگا سبحان اللہ دنیا میں بھی جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں خوش کرتی ہے تو فوراں دل سے ہمارے اللہ کی تصمیح بیان ہوتی ہے یعنی دل سے نکلتی اور پھر زبان سے ادا ہوتی ہے اسی طرح جنت میں بھی اہلِ جنت جنت کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے رب کو یاد کریں گے اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامًا اور ان کی گریٹنگز وہاں سلام ہوگی آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیا اس کی پریکٹس کر رہے ہیں اس شعار کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے یا اس کے بدلے میں کچھ اور لفظ تلاش کر رکھے ہیں اہلِ جنت وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَعْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وہاں وہ کوئی بےہودہ اور لغو اور گناہ کی بات نہ سنیں گے بلکہ ان کی سماعت پر ہر وقت سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی یعنی سلام ہی سلام ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اہلِ جنت کو سلام بھیجیں گے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلام کتنی ویلیوبل چیز ہے کتنی قیمتی چیز ہے کتنی خوبصورت چیز ہے لیکن افسوس یہ کہ بحیثیت قوم ہم اس کلمے سے اجنبی ہوتے چلے جا رہے ہیں یا یہ کلمہ ہمارے لئے اجنبی ہوتا جا رہا ہے یا ہم السلام علیکم کہنے کو کوئی بہت اچھی بات نہیں سمجھتے اور اس کے بہت سے اور آلٹرنیٹ یا متبادل الفاظ ہم نے اختیار کر رکھے ہیں جبکہ ان الفاظ کا نہ تو کوئی معنی بنتا ہے نہ ان میں کوئی دعا ہے اور اگر کوئی ہے بھی دعا مثلاً کسی کو دیکھ کے یہ کہنا کہ جیتے رہو تو محض جینے میں تو کوئی خیر نہیں جب تک کہ سلامتی نہ ہو صحت و آفیت نہ ہو اسی طرح صرف اگر آپ ہیلو کسی کو کہہ دیتے ہیں تو ہیلو لفظ میں کوئی دعا تو نہیں دے رہے تو اس لیے وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے پسند کرتے ہیں اور اہل جنت کو خود سلام بھیجیں گے کیوں نہ ہم اپنی اس زمین کو جنت بنانے کے لیے باہم انسانوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کلمہ کو عام کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق اس کو رواج دیں اس کو کسرت کے ساتھ ادا کریں قرآن پاک میں آتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائے کی متکئون لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون سلام قولم من رب الرحیم جنت والے اس دن عیش کے مشغلوں میں ہوں گے وہ اور ان کی بیگمات گھنے سائوں میں مسہریاں پہ تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے ہوں گے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے اور رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلام کس کس وقت کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ انسان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرے اور جو پہل کرے گا اس کا عجر زیادہ ہوگا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے خواہ گھر میں کوئی نابی ہو پھر بھی آپ قدم اندر رکھیں تو السلام علیکم زور سے پکاریں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ تَيِّبًا پس جب تم لوگ گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اسی طرح دوسروں کے گھر جانے سے پہلے بھی سلام کرنا چاہیے حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو اس طرح تمہارے گھر والوں پر برکت ہوتی ہے اسی طرح جب آپ کسی مجلس میں جائیں جہاں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے یعنی کوئی پبلک پلیس ہے لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی آپ السلام علیکم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں صرف مخصوص لوگوں کو سلام کریں گے نہیں سب کو نہیں کریں گے صرف اپنے جان پہچان والوں کو کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ مجلس سے اٹھے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں تو دوبارہ آ کر بھی آپ سلام کیجئے صحابہ کرام کو سلام کا اتنا شوق ہوتا تھا کہ بعض صحابہ بازار محض اس لیے جاتے تھے کہ ایک دوسرے کو سلام کر کے نیکی کما سکیں گوئے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں ووک کر رہے ہیں راستے میں کوئی بھی ملتا ہے تو صرف جان پہچان والے کو نہیں ہر ایک کو سلام کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سلام جب کریں تو اونچی آواز میں کریں تاکہ دوسرے کو سنائی بھی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کا تین بار بھی سلام کرتے اگر جواب نہ آتا اگر کوئی شخص دور ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے حضرت اسمہ بنت یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں یعنی وہ سامنے آپ کے تو نہیں آتے تھے لیکن آپ کو سلام بھیجوایا تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے بھی جواب میں کیا کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُو تو یہ چند ایک چیزیں تھی سلام کی حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی اب اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کب کب سلام نہیں کرنا چاہیے جہاں سلام کرنے کے بہت سے فائدے ہیں وہاں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے مثلا جب کوئی آزان کہہ رہا ہو اب ایک شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے معزن جو ہیں آزان کہہ رہے ہیں تو داخل ہونے والے کو ان کی آزان ڈسٹرب نہیں کرنی چاہیے اس وقت سلام کرنا منع ہے اسی طرح جب لوگ خطبہ سن رہے ہوں جیسے جمعہ کا یا عید کا مسجد میں تو اس وقت بھی ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے یا کسی کلاس روم میں آپ داخل ہوتے ہیں استاد سبق پڑھا رہا ہے تو اس وقت سلام نہیں ہونا چاہیے تعلیم دینے کے دوران پھر اسی طرح جب کوئی لکھ رہا ہو یعنی تعلیم تو نہیں دے رہا خود لکھنے میں مصروف ہے اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک شخص کے خیالات بکھر جاتے ہیں اگر آپ اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں سلام کے ذریعے پھر اسی طرح جب کوئی کھانا کھا رہا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پی رہا اور آپ اس کو سلام کیے جا رہے ہیں تو یا تو وہ پانی چھوڑ دے گا یا یہ کہ پانی کے دوران اگر سر ہلاتا ہے تو اس میں بھی نقصان کا اندیشہ ہے اسی طرح جب کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو یعنی واشروم میں ہو نہا رہا ہو یا ٹوائلٹ میں کوئی ہو تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے جی آپ پوچھیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم پردے دار خواتین راستے سے جب گزرتے ہیں تو کیا جو ہمارے جاننے والے مرد حضرات ہوتے ہیں جیسے ہمارے چوکی دار ہیں یہ کیا ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں جی ہاں ان کو سلام آپ کر سکتے ہیں ویسے بھی تو ان سے بات کرتے ہیں مثلا آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ گیٹ بند کر لیجئے یا ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ گاڑی لے آئیے تو جب دنیا کی اور بات آپ ضرورت کی کر لیتے ہیں تو سلام کرنے میں بھی ہرج نہیں ہے اور جیسے واک پہ ہم جاتے ہیں تو جتنے لوگ ملتے ہیں مرد ہوں چاہے عورتیں کیا ہم سلام کر سکتے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی برائی نہیں پھیلے گی تو پھر آپ کر سکتے ہیں ادروائز اجنبی مردوں کو اس طرح راہ چلتے سلام کرنے سے پرہیز کیجئے جزاک اللہ خیال اگر ہم کسی کو سلام کریں اور آگے سے وہ جواب نہ دے تو پھر ہم کیا کریں اس صورت میں آپ ایک دفعہ اور بلند آواز سے سلام کریں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص متوجہ نہ ہو یا اس نے آپ کا سلام سنانا ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ تین دفعہ تک سلام کرتے تھے اگر بار بار سلام کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو یا اس کا جواب دینے میں تو اس ہچکچاہٹ کو کس طرح دور کیا جائے بس ہچکچاہٹ تو کام کرتے رہنے سے دور ہوتی کوئی بھی کام یا کوئی بھی رواج پہلی دفعہ جب ڈالا جاتا ہے تو اس وقت مشکل ہوتی ہے لیکن اگر آپ کرتے رہیں تو آسانی ہو جاتی ہے کیا سلام کے ساتھ مسافہ بھی سنت سے ثابت ہے جی ہاں بالکل سلام کے علاوہ مسافہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مکمل سلام یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا جائے اور مسافہ کا ثواب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ الگ ہو ان کو بخش دیا جاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسافہ جو ہے وہ یدھب الغل دل کے اندر جو میل آجاتی ہے کسی کے بارے میں یا بدگمانی آجاتی ہے تو اس کو بھی دور کرتا ہے یعنی باہم تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے مسافہ ایک بہت کارگر نسخہ ہے یعنی ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کرنا اس کے علاوہ مسافہ کے علاوہ معانقہ بھی ہوتا ہے یعنی جس کو گلے ملنا کہتے ہیں اور خاص طور پر جب کوئی سفر سے آئے یا دور سے آئے یا بہت دنوں کے بعد ملاقات کر رہا ہو تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دونوں کو گلے سے لگا لیا ہمارے ہاں معانقہ کرتے ہوئے سب سے بڑی بات جو ہوتی وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دائیں طرف سے شروع کریں تو اس بارے میں کیا ہے کہ معانقہ کرتے ہوئے دائیں طرف سے ملنا چاہیے کیونکہ اکثر اوقات جب میں کسی سے معانقہ کرنے لگتی ہوں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں آپ کہاں سے شروع کریں آپ لیفٹ ہندے دائیں دائیں طرف سے شروع کریں تو اس بارے میں کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا آغاز دائیں جانب سے کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا مثلاں کپڑا پہنتے وقت جوتا پہنتے وقت کنگی کرتے وقت کھانا کھاتے وقت تو شاید اسی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں اور اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر دائیں طرف سے شروع کریں تو پہلے دائیں طرف کریں پھر بائی طرف جان پھر دوبارہ دائیں طرف آئیں تو کیا ہے یہ کیونکہ کسی بھی کام کو تین دفعہ کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے آپ سوال کیجئے بعض دفعہ سلام کریں تو اس کا جواب بھی السلام علیکم ہی ملتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہئے اصل میں اسلام علیکم کا جواب وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ہے تو اس لئے مسنون طریقہ یہی ہے کہ اسلام علیکم کے جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہا جائے نہ کہ اسلام علیکم کے جواب میں اسلام علیکم اور بعض لوگ تو صحیح لفظ بھی ادا نہیں کرتے اسلام علیکم کہہ دیتے ہیں یا سلام علیکم تو اب یہ اصل الفاظ نہیں ہیں پھر یہ میننگ لسس ہو جاتے ہیں اسلام علیکم کہنا زیادہ بہتر ہے جس کا مطلب بھی بنتا ہے آپ دیکھیں اسلام اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے اب اس کو اگر آپ سلامہ بنا دیتے ہیں تو کیا معنی بنے گا یا سلام علیکم کہہ دیتے ہیں لام بولتے ہی نہیں ہے تو کیا معنی بنے گا تو اس لئے درست الفاظ بولنے چاہیے اور آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اس سنت کو عام کیجئے اس نسخے کو آزما کے دیکھئے اور پھر آپ خود اپنے باہمی تعلقات میں اپنے خاندانوں کے اندر اپنے رشتداروں کے اندر دوستوں کے اندر ایک بہترین تبدیلی پائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس طریقے پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ هو اکبر اللہ هو اکبر وللہ الحمد